بانی پی ٹی آئی کی حراست کا فیصلہ منمانی اور عالم قانون کے خلاف فرضی ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ورکنگ گروپ کا بانی پی ٹی آئی کو دفاع کا حق نہ دینے پر اظہار تشویش فوری رہائی کا مطالبہ زلفی بخاری کے پیٹیشن پر کہا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا مقصد انہیں ناہل کرنا تھا بانی پی ٹی آئی کو قانون کے مطابق تمام حقوق حاصل ہے ورکنگ گروپ کا مطالبہ داخلہ معاملات میں مداخلت ہے وزیر قانون عظم نظیر تارہ نے خبر دار کر دیا کہا آئین اور قانون سے معورہ کوئی مطالبہ عدل کے منافع کرائے گا رہنما آئی پی بی آن چوہدری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے آس تینوں میں سامپال رکھے ہیں جنہیں ملک دشمن ایجنسیز پنڈنگ کرتی ہیں بانی پی ٹی آئی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویڈان پٹیل کہتے ہیں کانگریس امریکی حکومت کے الہدہ شاخ ہے اس کی قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے ایلیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے ایک جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا سپریم کورڈ کے مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اثر مینالہ کے ریمارکس چیز جسٹس سے کہا پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں اٹینڈر جنرل کے دلائل مکمل مخصوص نشستوں کا مسئلہ ایلیکشن کمیشن نے کھڑا کیا ہوا ہے شبلی فراز کہتے ہیں ایلیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا یہ بدنیتی ہے اوپن دنیا کا زمانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے عوام کو جاننے دیں چیز جاس اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کی عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کیس میں ریمارکس کہا ریپورٹرز تو بلکل درست ریپورٹنگ کرتے ہیں اس سفتار کیا ایک سال میں پیمرہ میں غلط ریپورٹنگ پر کتنی کاروائیاں کی پاکستان اور تاجکستان کا تعلیم سہت اور ذرات میں سرمایکاری بڑھانے پر اتفاق ایمو یوز پر دستخط وزیراعظم کی تاجک صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا چین تاجکستان افغانستان فریڈ کوریڈور پروگرام پر کام ہو رہا ہے وزیراعظم کی صدار کی محل آمد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا عوام کو مہنگائی کا جھٹکا الیکٹرانک مسنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 30 فیصد تک اضافہ ائر کنڈیشن فریج اور ایل ایڈیز کے دام بڑھ گئے سمنٹ اور سریعہ بھی مہنگا پیچولیم ڈیلرز کا پانچ جولائی کو ہر تال کا اعلان مشکل فیصلوں سے ہی استحقام آئے گا وزیر مملکت برائی خزانہ علی پرویز ملک کے منطق علی محمد خان کہتے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری وروج پر ہے ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھارا مناسب نہیں بجٹ میں نئی چیز کیا ہے نئی چیز چار ہزار کے اضافی ٹیکس ہیں چار ہزار ارب کی ہر پاکستانی پر پندرہ ہزار ارب کا بوجھ بڑھے گا عوام پر ٹیکسس کا بوجھ ڈال کر حکومت میں اپنے اخراجات 25 فیصد بڑھا لیے سابق وزیراعظم شاہد خاکا نباسی کہتے ہیں پاکستان پہلا ملک ہے جہاں ٹیکس ادا کرنے پر بھی ٹیکس ہے لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقب جسٹس آلیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی منظوری لاہور ہائی کورٹ میں پہلی مرتبہ خاتون چیف جسٹس ہوں گی دو سینئر ججز سوپر سیڈ جون کا مہینہ گزر گیا گرمی کے شدت کم نہ ہوئی بجلی بہران میں بھی زافہ شارٹ پال 6663 میگا وارٹ تک جا پہنچا شہری علاقوں میں آٹھ دہی علاقوں میں دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کیا الیٹرک کے دفتر پر احتجاج پر انتظامیہ کی ایکشن توڑ پھوڑ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درچ کراچی میں دو بچیوں کے اغوا کی کوشش ناکام گلچہ نے حدیث لنک لوڈ پر رکشہ سوار خاتون اور ڈرائیور گرفتار پولیس نے بچیوں کو تحویل میں لے لیا چچی بچیوں کو بے ہوشی کے حالت میں لے کر جا رہی تھی جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان انیس سو چھپن کا جب آئین بنا اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھی سیونٹی تھری کے کانسیٹوشن میں ماضی کا اندظام چلتا آرہا تھا کوٹا سسٹم کا وہ کیریون ہوا ہے صرف کوٹا سسٹم لیاقت علی خان نے شروع کیا انیس سو چھپن کے آئین میں بھی کوٹا سسٹم تھا سعید غنی کہتے ہیں ہم نے صرف کوٹا سسٹم کو جاری رکھا اگر نون لی گورنر نہیں لگاتی ہے تو پی پی نام دیکھیں ملک کے آگے بڑھنے کے لیے رواداری کی سیاست نا گزیر ہے ترقی کا دار و مدار سیاسی استحقام پر ہے رارہ سنہ اللہ کہتے ہیں بحیثیت قوم اپنے رویے پر نظر سانی کرنا چاہیے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں بشرا بی بی کی عبوری زمانت منظور خصوصی احتساب عدالت میں سماعت پانچ جولائی تک ملتوی بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے بات نہ کرانی کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر دی عدالت کا جیل انتظامیہ کو نوٹس جاری تین جولائی تک جواب کلت جسمانی سہت کے ساتھ ذہنی سہت سکون بھی لازم بادی ایک ویٹا میں بھی یوگا موجوانوں اور بزرگوں میں تیزی سے مقبول ہونے لگا پارٹس نے کلاسیں آبار موسیقی موسیقی